بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ تو بہت ہی کرنچی اور کرسپی لچھے دار پکوڑے بنا رہی ہوں میں سپیشل رمضان کے لئے پکوڑوں کے بینا تو کچھ گروں میں افطار کا مزہ بلکل بھی نہیں آتا چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزہ دار یہ میں آلو لے لیا آلو لے کے اس کے چھلکے اتار لیا اتار کے تو یہ میں کٹر سے پریک سلائس میں اسے کٹ کر لوں گی چپس کی طرح یہ جیسے لیز وغیرہ چپس ملتی ہے اس کی طرح کٹ کر لیں گے سارے اسی طرح آلو کو ہم نے کٹ کر لیا اب سارے یہ سلائسز ہیں جو ان کو کٹھا کر کے میچھوری کی مدد سے بھریک بھریک کٹ لیں گے بلکل بھریک لچھے دار پکوڑے بنانے ہے تو اس کے لئے پھر لچھے دار ہی بھریک بھریک آلو بھی کٹنے آلو تقریبا میں نے چار عدد لی ہیں باقی بھی میں کٹ لوں گی پہلے میں پانی لوں گی لے کے اس میں یہ ڈال لوں گی تاکہ آلو کا لی نہ ہو جائے باقی کے آلو بھی میں نے کٹ لی ہیں یہ بھی ڈال لیں گے یہ اس کو دو سے تین پانی میں اچھی طرح سے میں واش کر لوں گی اب تقریبا دو بڑی پیاز لے کے ان کو بھریک کٹ لی ہے کٹ کے یہ ڈال لی ہے میں نے اب اس میں بھریک کٹا ہوا ہم ہر دنیا ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ہری مرچیں چار عدد بھری کٹ کے ایڈ کر لی ہیں اب پرالک بھری کٹی ہوئی یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تقریبا میں ایک کپ ساتھ میں اب کچھ سپائسز جائیں گے وہ ایڈ کر لیں گے لال مچ پاودر ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرہ اور سکھا دنیا دونوں کو بھون کے گرینڈ کر لی ہے وہ ڈال لی ہے اس سے بہت ہی پیاری حوشبو آتی ہے پکوڑوں میں سے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہاف ٹی سپون اس میں حل دی جائے گی ون ٹی سپون اس میں لال مچ دھڑا ہے جو ہو جائے گی ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ اور جو بیسن ہے میں ون تھرڈ کپ ڈال رہی ہوں ابھی پانی تھوڑا سا ساتھ جائے گا اب بھی میں ویسے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں کیونکہ آلو بھی واش کی ہیں پالک ساری چیزیں ان کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے اسی سے بیسن مکس ہو جائے گا پہلے ہی میں پانی نہیں ڈالوں گے یہ دیکھیں ہلکا سا چھنٹا دے کے پانی کا میں نے اچھی طرح اس کی پیسٹ بنا لی ہے اس کی یہی ٹپ ہے کرسپی پکوڑے بنانے کی لچھے دار کرسپی کہ اس میں بیسن بہت کم آپ نے یوز کرنا ہے اور اس سے بہت کرنچی کرسپی لچھے دار پکوڑے بنیں گے یہ آئل میں نے گرم کر لیا کر کے اب ہم جو مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال لوں گے پکوڑے کا ون بائی ون کر کے پہلے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے پھر تھوڑی تیز کر لیں گے انڈ پہ جب کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ ہمارے کرسپی کرنچی پکوڑے ہیں جو ان کو ہم نے پہلے پیپر ٹاول پہ ڈال لیں گے ہمارا جو مسالہ پڑا ہے وہ ڈال لیں گے ساتھ میں میں اس کی چٹنی تیار کر لوں گی یہ پدینے دھنیے کی پیسٹ بنا کے میں نے رکھی تھی ہری میچ نمک ڈال کے اب اوپر میں نے تقریباً دو سے تین چمچ دہی ڈال ہے ڈال کے مکس کر کے ہری چٹنی بنا لیں گے ساتھ پکوڑے کے اس کے بغیر پکوڑے کا ہماری ہری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے ساتھ میں ہم پکوڑوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ پکوڑے ہمارے بھی ریڈی ہو گئے ہیں مزید جو دوسری بارے دالے تھے ان کا بھی کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا تھوڑا اور ڈاک ہو لیں پھر ہم انہیں نکال لیں گے نکال کے پیپر ٹاول پہ ڈال دیں گے تاکہ آئل وہ سارا جذب کر لیں اپنا اب ہم انہیں سر کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گے ہمارے کرسپی کرنچی لچھے دار پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں یقین کریں بہت ہی مزے کے بنیں گے اگر آپ رمضان میں بنا کے دیں گے گھر والوں کو اس طریقے سے گھر میں بنتے تو ہیں لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے یوز بنائے جائیں تو اس کا ٹیسٹ سب کو بہت ہی پسند آتا ہے ایک ہی طرح کے چیز کھا کھا کے سب تنگ آ جاتے ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال